ایلو دوستوں یہ ہے ازاد مفقر اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا نظریہ دیکھیں گے جسے قرآن کے جدید سکولرز نے مشہور کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے مطابق زمین انڈے کی شکل کی ہے یہ سکولرز جدید سائنسی نظریات کو قرآن سے صلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کی طور پر ڈاکٹر زاکر نیک اور ڈاکٹر شبیر علی آئیے اب ہم ڈاکٹر زاکر نیک کو سنتے ہیں اور اللہ فعلیٰ ذراligtیٰ سور نازیت چیUSTIN 78 ، ورس نبر 30 ہم جفتیق عو filmingک فیدی and we know today that the earth on which we live is not completely round like a ball it is geospherical in shape it is flattened from the pole and it bulging from the center and the Arabic word dhuya doesn't mean a normal egg it specifically means the egg of an ostrich Dr. Zakir Nek نے ہمیں روشن کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین کسی عام انڈے کی شکل کا نہیں ہے بلکہ ایک شطر مرگ کے انڈے کی شکل کا ہے اب ہم سنتے ہیں کہ Dr. Shabir Ali کیا کہتے ہیں The idea that the earth is shaped like an egg is apparently indicated in the verse which says After that God shaped the earth like an egg which would be the best modern scientific explanation or translation to give to that verse اب ہم جاتے ہیں قرآن کی طرف اس آیت پر غور کرنے جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھلا دیا آئیے اب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں دَحَاهَا یہ لفظ ایک فعل مَادی یعنی ایک پاسٹ ورب سے بنا ہے دَحَا جس میں کام کرنے والا ایک واحد مذکر ہے اس فعل کا مطلب ہے اس نے پھیلایا اور قرآن کے تمام ترجمے اس فعل کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں یہ فعل ایک ضمیر یعنی پرو نیون کے ساتھ شامل ہوتا ہے هَا جس کا ترجمہ آپ اردو اور ہندی میں اسے یا اس کو کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ضمیر اس چیز کی نشانگی کرتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے جملے میں یعنی object of the verb اس جملے میں دنیا دَحَا ہے ایک فعل اور ایک ضمیر کی جوڑ ہے جس کا مطلب ہے اس نے اسے پھیلایا تو اس پوری آیت کا مطلب ہے اور زمین اس کے بعد اس نے اسے پھیلایا یعنی خدا نے زمین کو پھیلایا ڈاکٹر زاکر نیک اور ڈاکٹر شبیر علی بنیادی عربی گرامر کو سمجھ نہیں رہے اور اس فعل کو اسم یعنی ناؤن کی طور پر لے رہے ہیں یعنی شطر مرک کا انڈا جو یہ نہیں ہے اگر ہم بحث کی خاطر یہ کھیل کھیلیں اور فرض کریں کہ یہ لفظ دہا واقعی ایک اسم یعنی ناؤن ہے جس کا مطلب ہے شطر مرک کا انڈا پھر شامل ہونے والا ضمیر پروناؤن ایک حق ضمیر بن جائے گا یعنی possessive pronoun کیونکہ یہ ایک verb یعنی فعل کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا مگر اب ایک اسم ناؤن کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو یہاں ہے کہ معنی ہو جائیں گے اس کا تو اس لحاظ سے اس پوری آیات کا مطلب ہو جائے گا اور زمین اس کے بعد اس کے شطر مرک کا انڈا جس جملے کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ یہ grammatically ہی غلط جملہ ہے تو پھر ان سکولرز نے یہ نتیجہ کیوں نکالا کہ واقعی یہ آیات ایک شطر مرک کے انڈے کا ذکر کر رہی ہے آئیے ہم واپس جا کر دیکھتے ہیں لفظ دہہ جس کا مطلب ہے پھیلانا لفظ ادھیہ سے نہیں آیا لیکن دونوں الفاظ دہہ اور ادھیہ ایک تین حرف جملے سے آیا ہے دیل ہا واو عربی میں لفظوں کی بنیادی جڑ عام طور پر تین حرفوں کے ہوتے ہیں لین لیکسکون عربی اور انگریزی کی مشہور لغت کے مطابق ادھیہ کا مطلب شطر مرک کا انڈہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہے اس جگہ کا جہاں شطر مرک اپنے انڈے دیتی ہے کیونکہ انڈے دینے کے لیے شطر مرک کو اپنی ٹانگوں سے زمین کو پہلانا پڑتا ہے اس وجہ سے کیونکہ شطر مرکوں کے پاس اپنے گھونسلے نہیں ہوتے لہٰذا لفظ ادھیہ کے معنی شطر مرک کا انڈہ نہیں ہے بلکہ زمین کی وہ جگہ ہے جو انڈے دینے کے لیے پہلائی جاتی ہے اب آپ کو لفظ دہا جس کا مطلب ہے پہلانا اور ادھیہ جس کا مطلب ہے وہ زمین جو پہلائی گئی کی قریبی کا اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی جڑ سے آئے ہیں اور اردو اور عربی کی لغت مصبح اللغت جو مولانا عبدالحفیظ نے لکھی ہے وہاں بھی دہا کا مطلب ہے پہلانا اور ادھیہ کا مطلب ہے شطر مرک کے انڈے دینے کی جگہ لہٰذا نتیجہ صرف ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے یا تو یہ سکولرز اس حقیقت سے واقف ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا وہ واقع اس سے بے خبر ہیں اور عربی کے گریمر کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھتے خیر ہر صورت نتیجہ یہ ضرور ہے کہ قرآن کے مصنف نے یہ نہیں کہا کہ زمین گول ہے اور اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین شطر مرک کے انڈے کی شکل میں ہے یہ صرف ان سکولرز کی خوش فہمی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی شکل کی وضاحت کے لیے قرآن نے کونسے الفاظ کو استعمال کیا ہے واللہ جعل لکم الارض بسیطا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قالین بنا دیا عربی کا لفظ بسیطن کا مطلب ہے قالین کی طرح پھیلائی ہوئی کوئی چیز آپ کو اس کے لیے مشہور لغت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو گوگل کو بھی معلوم ہے والارض فرشنہ ہے اور ہم نے زمین کو بچھایا فیرشہ ایک فعل ہے یعنی ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ہے پھیلانا جیسے کہ بستر یا قالین یا کوئی کپڑا یا بچھونا بچھانا فرش لگانا اینٹ اور پتھر لگانا وغیرہ وغیرہ سارے مطلب ایک فلیٹ فرش یا بستر کا حوالہ دیتے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر کی طرح پھیلائے رکھا اس بات کا اشارہ کہ قرآن ایک فلیٹ زمین پیش کرتا ہے یہ صرف ان لفظوں سے نہیں ملتا بلکہ قرآن کے قوانین سے بھی یہی واضح ہوتا ہے اب ہم رمضان کے روزوں پہ ذرا غور کرتے ہیں قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان صبح سے شام تک روزے رکھیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین صرف اسی صورت میں عالمی سطح پر منصفانہ ہو سکتے ہیں اگر زمین فلیٹ ہو ایک گول دنیا میں یہ غیر انصافی ہے اگر آپ علاسکہ کے سب سے زیادہ شمالی شہر اوتگی آگوک میں رہتے ہوں جہاں پہلی آگسٹ کو سورج کا تلو اور غروب ہونے میں ایک دوسرے سے صرف ایک گھنٹے کا فاصلہ تھا آپ وہاں روزے نہیں رکھ سکتے یہ ممکن نہیں ہے قرآن کے مصنف نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا تھا اگر آپ شمالی قطب میں ہوتے تو گرمیوں میں سورج آپ کے پاس سے گزرتا اور کبھی غروب نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے کہ خدا انصاف پسند ہے لیکن سورج کے تلو اور غروب ہونے کے وقت ایک گول دنیا میں بہت فرق ہے یہ قوانین ایک گول زمین پر نا انصافی ہے لیکن ایک فلیٹ زمین پر پوری طور پر منصفانہ ہے یہ مسئلہ نماز کے لیے بھی ہے ایک قبلہ یا مکہ کی طرف رخ کرنا گول زمین کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا مگر صرف ایک فلیٹ زمین میں یہ ہو سکتا ہے ایک بار پھر آپ قرآن کو مانیں آپ قرآن پر یقین کریں یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں لیکن جو قرآن واقعی کہتا ہے آپ اس کو مانیں آپ خیالی نظریات نہ بنائیں اور اس کتاب پر اپنے خیالی خوش فہمیوں کو مسلط نہ کرنے کی کوشش کریں جس پر آپ یقین کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں